نمسکار ودیارتیو سٹڈی ٹونٹی نائن اکیڈمی کے ایک اور نئی ویڈیو میں آپ سبھی کا سواگت ہے آزم ککسا آٹ کی گنیت کی کاری پستگا کا کاری پترک باتی سال کریں اس کاری پترک کو سمجھنے کے لئے ویڈیو کو سروع سے لے کے ان تک دیکھیں اور اپنا کوئی شوزہ ہو تو کمیٹ باکس میں ضرور لکھیں سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں دخستہ سمانتر پرتی چھہ دی ہے آگے یا پیچھے بڑھاتے ہوئے پرتی چھہ دی بندو بنائیں تو یہاں پر ہمیں بتانا ہے کہ جو ریکھائیں ہیں دے رکھیے وہ آپس میں پرتی چھہ دی کر رہی ہے اگر کر رہی ہے اگر کر رہی ہے تو ان کو ہمیں سکیل کے سائطہ سے آگے بڑھا کر وہاں پر ہمیں بندو بھی بنانا ہے پرتی چھہ دی بندو تو اس میں پہلا ہے ریکھا یگم اس میں یہاں پر یہ ہے پرتی چھہ دی بندو بن رہا ہے تو اس کو آپ نام دے سکتے ہیں اور اس میں آجائے گا یہ پرتی چھے دی ریکہ ہے دوسرے میں یہ بھی پرتی چھے دی ریکہ ہو جائے گی جب اس کو آپ آگے بڑھائیں گے اس کے لور پینسل کی ساہتہ سے تو یہ بھی آپ اس میں مل جائے گی اور جہاں یہ دونوں مل رہی ہے اس اسطان کو آپ کو پرتی چھے دی بندو مانتے ہوئے وہاں پر نام دہنا اس کا تو نام دے دیں گے بی اب تیسرے میں ہیں یہ دونوں سمان تر رکھائیں ihren کو کتنا بھی آگے بڑھاؤ گے تو یہ آپس میں نہیں ملے گی تو اس میں آ جائے گا نہیں یہ ہو جائے گی سمان تر رکھائیں چوتھے میں بھی سمان تر رکھائیں ہیں ان کو آپ کتنا بھی آگے بڑھاؤ گے یہ آپس میں نہیں ملے گی یہاں پر آ جائے گا نہیں اب پانچوے میں جو رکھائیں دے رکھائیں ان کو جب آپ آگے بڑھائیں گے تو یہ بھی آپس میں مل جائے گی ان کو جب پینسل اور اسکیل کی سائطہ سے آگے بڑھائیں گے تو یہ آپس میں مل جائے گی اور جہاں پر یہ ملے گی وہ اسطان ان کا پرتی چھتی بندو کہلائے گا اور اس کا نام ہم دے دیں گے سی اور یہاں پر آ جائے گا ہاں یہ آپ اس میں پرتی چھتی کر رہی ہے پرسن سنگھ کے دو آکرتی کو دیکھ کر نام لکھیں یہاں پر ہمیں کچھ آکرتیاں دے رکھی ہیں ان کو دیکھنا ہے اور نام لکھنا ہے پرتی چھتی بندو کی نام پرتی چھتی بندو کے نام آ جائیں گے ایک تو یہاں پر ہے L, E, X, M اور N یہ پر تیچھے دی بند ہو جائیں گے تو اگر ان دو ریکھوں کو ہی مانتے ہیں تیرے کا ریکھا تو تو ان کا آجائے گا L لیکن یہ ان ریکھوں کو بھی پر تیچھے دی کر رہی ہے تو ان کا نام بھی ہم لکھ دیں گے E, X, N, M اب ہے ریکھا کھنڈوں کے نام ریکھا کھنڈوں کے نام آجائیں گے A, B اور C, D یہاں پر لکھ دیں گے A, B اور یہ ریکھا کھنڈ ہو جائے گا C اور D یہ دو ریکھا کھنڈ ہو جائیں گے اب پرتی چھے دی ریکھاؤں کے نام تو پرتی چھے دی ریکھا ہوں جائے گی P, Q یہ دو پرتی چھے دی ریکھا ہیں سمانتر ریکھائیں سمانتر ریکھائیں ہیں A, B سمانتر ہے C اور D کے اس پرingeار ہم ان کو لکھ لیں گے اگلی آکرتی میں ریکھا کھنڈوں کے نام لکھیں گے اس میں بہت سارے ریکھا کھنڈ ہیں جن کے آپ کو نام لکھنا ہے تو آپ اس کو دھیان سے دیکھ کر لکھیں گے ہم لکھنے کا پریاز کرتے ہیں AB, B, D, D, G, G, I, H, H, F, F, C, C, A اس کے علاوہ ہو جائے گی A, G, C, I, F, D یہ اتنے سارے ریکھا کھنڈ اس میں ہو جائیں گے سمانتر ریکھا کھنڈوں کے نام سمانتر ریکھا کھنڈ میں اس میں کافی ہو جائیں گے جس میں سب سے پہلا لکھتے ہیں AB اس کا سمانتر ریکھا کھنڈ ہو جائے گا HI AB کا سمانتر ریکھا کھنڈ آجائے گا HI B اور D ان کی سمانتر ریکھا کھنڈ آجائے گا F, H D, G F, H اس کے علاوہ A, G, B اس کا سمانتر ریکھا کھنڈ ہوگا اس کے علاوہ C, I, B اس کا سمانتر ریکھا کھنڈ ہوگا C, I تو یہ چار ریکھا کھنڈ سمانتر ہے ایک ساتھ میں یہ جو چین لگ رہا یہ سمانتر ریکھا کھنڈ کا چین ہوتا ہے تو اس کو آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب آجائے گا DG DG کے سمانتر ہو جائے گا CF اور CA کے سمانتر ہو جائے گا GI اس پرکار ان کو ہم لکھ لیں گے ایک پرتی چھے دیرے کا کا نام تو پرتی چھے دیرے کا ہے یہ F اور B والی پرتی چھے دیرے کا ہے FD اس پرکار اس ویڈیو میں ہم نے کاری پترک بیانسی کو حل کیا اگلے ویڈیو میں ہم اگلا کاری پترک حل کریں گے ویڈیو اگر اپیو گی لگا ہو تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں چینل پر پہلی بار رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آنے والے ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو سمائے پر مل سکیں ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دھنیواد